مرحبا رحمان الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان بکی ہے اللہ کے فضل سے لاخلوں کا سیکیٹرک اور سیٹر کو چھون میری پچھلی ویڈیو قوزز آف پری مچو جیکلیشن آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور مجھے بہت سارے کومنٹس آئے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کنسپٹس ہمارے کلیر ہو گئے کہ پری مچو جیکلیشن کیوں ہو جاتی ہے لیکن بیچ بیچ میں کچھ عجیب و غریب کومنٹس بھی آئے اور ان کومنٹس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر برکی تم اپنے آپ کو بہت بڑے ریسرچوں سمجھتے ہو لیکن تم ایک چھوٹی سی بات بھول گئے بیان کرنا وہ یہ کہ میسٹرپیشن پری مچو جیکلیشن کا ایک بہت بڑا قوز ہے یہی لوگ عام طور پر ہی لوگ مانتے ہیں بلیو کرتے ہیں میں نے تو اس چیز کو جان بوجھ کر ڈیلیبریٹ لیٹس میں شامل نہیں کیا پری مچو جیکلیشن جو ہے یہ میری ریسرچ کا ایک فکل پوائنٹ ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ پری مچو جیکلیشن کے متعلق برکیز منور کے نام سے ایک منور میرے نام سے منصوب ہے ایک میڈیسن گیوہ پینٹین دنیا میں میں نے انٹریڈیوز کروائی اور جب کبھی پری مچو جیکلیشن کا سیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل کانفیسز میں جو کہ میں ایکسٹر اٹینڈ کرتا ہوں وہاں پر جو سب سے زیادہ ایکٹیو پارٹیسپنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا یہ خاک سار ڈاٹر برکی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاٹر برکی بڑا شوخہ ہو ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا پانڈا لگ رہا ہوتا ہے اینی ہو میرا جوش ہوتا ہے کیونکہ پری مچو جیکلیشن سے میری ایک عجیب وابستگی ہے تو میں نے یہ پری مچو جیکلیشن کے مطلق بہت زیادہ سٹڈی کیا اور بکس کی بکس پڑھیں کانفرنسز ٹینڈ کی پیپرز لکھیں پیپرز پڑھیں لیکن کہیں بھی بڑی سے بڑی کانفرنس میں میسٹریبیشن کو ایز ایک کاؤز آف پری مچو جیکلیشن کہیں اس کا ذکر نہیں آیا تو پھر اس کا ذکر کہاں آیا ہے لوگ اتنی کانفیڈنس سے دھوم دھڑکے سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو مشتنی ہے یہی پری مچو جیکلیشن کا کاؤز ہے تو یہ بات کہاں سے اٹھی کس نے لکھی کس نے بیان کی ہاں اگر ہم ڈارک ایجز آف یورپین سوائیٹی وہاں چلے جائیں وکٹورین ایجز میں تو اس زمانے میں سیکس کے متعلق بہت زیادہ ایک نیگٹیو ایٹیچوٹ تھا اس زمانے میں دنیا کی ہر بیماری کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایکسیسیو سیوز آف سیکس اور سپیشلی دی میسٹریبیشن کے ساتھ منصوب کیا جاتا تھا یعنی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں جو ہے یہ آپ کو مرگی بھی کر سکتی ہے آپ کو اندہ بھی کر سکتی ہے آپ کو پاگل بھی کر سکتی ہے آپ کے جسم کی ہڈیاں ختم کر سکتا ہے آپ کو دنیا کی ہر بیماری اس مماری میں کینسر کا پتہ نہیں تھا ورنہ کینسر بھی اس کے نام پر لگا دیتے یعنی کہ وہ بھرکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا موٹا غریب سا چور پکڑا جائے ڈھکن چوراتا یا جوتی چوراتا تو پنجاب پولیس پولیس سے پکڑ کے لے جائیں اور زمانے کے ڈھک کے اور قتل اس پر ڈال دیں اور وہ ایک چھوٹا سا جو چور ہے غریب سا وہ ایک عظیم مجرم بن کے محمد خان ڈاکو بن کے نکلے عمریش پوری بن کے نکلے ہوا ہی حال ماسٹر بیشن کا ہوا تو پریمچور جیکولیشن بھی ان چیزوں میں شامل تھی کہا جاتا تھا کہ پریمچور جیکولیشن ہی ایمپورٹنس کا ایمپورٹنس جس کو اب ایریکٹائیڈیس فنکشن کہتے ہیں اس کا قوز ہے اور اسی طرح سورت الانزال پریمچور جیکولیشن کا قوز ہے لیکن آج کی مارڈرن سائنس میں آخر کار یہ کانفرنسز میں ہوتی ہیں سٹڈیز ہوتی ہیں یہ پریمچور جیکولیشن کا ذکر جب کرتے ہیں تو ماسٹر بیشن کو کیوں بھول جاتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہے تو آج میں جو نا آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کروں گا ماسٹر بیشن کا اور پریمچور جیکولیشن کا کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور اس میں جو جو ڈیفینڈنٹ ہوں گا وہ میں ہوں گا ڈوٹر بر کی اور پروسیکوٹر کون ہوگا وہ تمام دلائل جو کہ سگیوں سے جہالت کی بنا پر یہ چیزیں ان دونوں کو اٹیچ کیے جاتی ہیں کیسے ان دونوں کو آخر میں جوڑا جاتا ہے منصوب کیا جاتا ہے وہ دلائل جذباتی قسم کے دلائل وہ دیئے جائیں گے فروم دا پروسیکوشن سائیڈ جو استغاثہ ہوتا ہے تو کہیں گے جناب جیسے مقدمے میں کوئی جاج کو ہونے پھر تو جناب جانی من جاج آپ ہے آپ کے کمنٹ سے بتائیں گے کہ کیا میں نے اس کا مقدمہ صحیح لڑا یا نہیں لڑا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے مجھ سے نہیں جو ہے پری ویچور جیپولیشن کا مجرم ہے تو میرا کیا کہنا ہے بسیل لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب لوگ مجرمی سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع میں ان کا ٹائم سمجھے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے ان کا ٹائم کم ہو جاتا ہے مثلاً پانچ منٹ لگاتے تھے ٹائم پھر آہستہ تھا ایک منٹ پہ آگئے تو اس کا مطلب ہے مجھ سے نہیں کی ہی وجہ سے وہ پری ویچور ایجیکولیٹرز بنے یہ ہوا الزام پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف ہیں سیکنڈری پری ویچور ایجیکولیشن میری پچھلی ویڈیو آپ نے لوگوں نے دیکھی میں نے بتایا تھا ایک پرائمری پری ویچور ایجیکولیٹرز ہوتا ہے وہ بچارہ غریب تو شروع سے ہی اگر مارسٹر بیشن بھی کرے تو ڈیڈ منٹ دو منٹ سے اوپر نہیں جاتا ٹھیک ہے اس کی تو کوئی بیان جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو مجھ سے نہیں کو موتر ایجام ٹھہراتے ہیں ہاں سیکنڈری جو پری ویچور ایجیکولیشن جو کمپیرٹیو کم پایا جاتا ہے لیکن بہت ایمپورٹنٹ انٹیٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مارسٹر بیشن کی ویچور جو ہے انسان جو ہے پری ویچور ایجیکولیشن کا جو نا وہ شکار ہو گیا ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مارسٹر بیشن سٹارٹ کرتا ہے جوان ہوتا ہے تین چار منٹ لگا لیتا ہے پھر وہ اسی گلٹ میں بھی جار ہوتا ہے حالات بھی مشکل ہوتے ہیں ایڈولیسنس جوان نہیں آئی ہوتی ہے لیکن حالات میں اس کو یہ بھی کرو وہ بھی کرو تم نے یہ بننا ہے وہ نہیں بننا ہے تم یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا سٹریس کا بہت شدید ایلیمنٹ ہوتا ہے اسے ہم ایڈولیسنس کرائسز کہتے ہیں ایڈنٹیٹی کرائسز لوگوں اس میں چل رہے ہوتے ہیں جو ایڈولیسنس ہے جو بلوغت ہے یہ انسان کے لیے بہت ذینی کرب کی ایک پیریڈ ہوتا ہے سو اس دوران سٹریس کی ویئے سے انسان جو ہے وہ زیادہ مانسٹریبیشن سٹارٹ کر دیتا ہے اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے لیکن وہ مکمل کرنی پاتا وہ انسائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور جب انسائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ انسائٹی کی ویئے سے کم ہوتا جاتا ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے انسائٹی جو ہے یہ ایکچولی sympathetic nervous system کا جو system ہے وہ اس کے پیچھے گاؤز ہوتا ہے یعنی کہ over active sympathetic nervous system جو ہے یہ anxiety گاؤز کرتا ہے دل کا دھڑکنا، موں کا خوشکونا، کامپنا، ہاتھوں میں پسینے آ جانا کھچاؤ جسم کا محسوس ہونا، منفی سوچیں آنا اس کے پیچھے sympathetic nervous system active ہوتا ہے تو یہی sympathetic nervous system جو ہے یہ انسان کا جو orgasm ہے یعنی کہ جو reflex ہے جو order ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ایک order آتا ہے آپ کے brain سے جو کہتا ہے کہ خلاص، معنی کہ discharge وہ بھی اسی کے تھوہ چل رہا ہوتا ہے sympathetic nervous system کے تھوہ ہی چل رہا ہوتا ہے جب sympathetic nervous system active ہو جاتا ہے تو وہ order بھی جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جلدی discharge کر جاتا ہے اب انسان masturbation کرتا جا رہا ہے anxiety کا شکار ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ اور اس کا time گرتا جاتا ہے اب لوگ، یار لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ تمہارے ساتھ جو ہوا یہ تمہارے ساتھ جو گھٹنا دھر گھٹنا تمہارے ساتھ جو ہوئی جو تمہارے ساتھ انہونی اور جو تمہارے ساتھ hand ہوا ہے یہ ساری کا سارا اس کے پیچھے مجرم صرف ایک ہے وہ ہے تمہاری مجھ سے نہیں اگر تم نہ کرتے ہوتے تو یہ ایسا نہ ہوتا جبکہ میں نے بتایا کہ اس کا جو mechanism ہے وہ کیا ہے یعنی کہ یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک بٹن ہو اس سے ایک tube right آپ نے لگائی ہو اور اسی بٹن کے اوپر switch کے اوپر ایک bulb ہو آپ اس کو on کریں تو پہلے بلک جل جائے گا tube right تھوڑا سا پھڑکے گی اور وہ بھی جل جائے گی اب لوگ کہیں گے جس کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے بٹن ہے بٹن کے پریس ہونے سے یہ دونوں جلے ہیں وہ کہیں گے یہ جو بلک جلتا ہے نا اس کی وجہ سے tube right جلتی ہے تو یہ بلک ہی tube right جلانے والا اصل شاہ کا ہے یہی ہے فائل جو کہ اس tube right کو on کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بے کوف لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل پیچھے تو ایک ہی بٹن ہے جس کے دونوں چیزیں on ہو رہی ہیں تو جانیمن یہی وہ mechanism ہے کہ کس طرقے سے جو انسائٹی ہے وہ آپ کی مجدنی میں بھی اضافہ کر دیتی ہے اور وہی چیز آپ کا premature ejaculation کا بھی آپ کو مریض بنا دیتی ہے تو اچھا اب ہوتا کیا ہے ان patient کے ساتھ میرے ساتھ تو سارا دن یہی patient دیکھتا ہوں میں تو ہوتا یہ کہ ایسا patient میرے پاس آتا ہے جو مجھ سے نہیں کرتا آ رہا ہوتا ہے پھر اس کا time کم ہوئیتا ہے پھر وہ ہاں پھاپتا کامتا برا حال گلڈ کا مارا ہوا زبان سے اس سے الفاظ مشکل سے نکل رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں راٹس صاحب میں نے بہت زندگی میں بہت بڑا جرم کیا آپ کو کیا بتائیں مجھے پتا ہوتا ہے exactly پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کیا بات کرے گا وہ بتائے گا ایسے ایسے ہوا جس کی ویسے اس کا time خراب ہو گیا ہے تو اچھا پھر میں کہتا ہوں یار یہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا کہتا ہی پھر میں حکیم کے پاس لیا تو حکیم نے کیا کہا کہ تم نے بہت بڑا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تم نے اپنی ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کر دیا اپنے ہاتھوں اپنی چوانی کو ختم کر دیا اب تم بیوی کے قابل نہیں رہے اس کا پڑا ایک روب ہوتا ہے حکیم کا بڑی آنکھیں اس کی لال رہی ہوتی ہے غصے کے ساتھ اور بچہ جو ہے نا وہ کسی چوہے کتا سہما بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہتا ہے حکیم صاحب نے میری تمام گرم چیزیں بند کر دی مزم بدام اکھروٹ گوشت انڈا مرگی مچھن سب بند کر دیا اس نے کہا کہ یہ تم اس کا تمہارا سب بند کیونکہ یہی یہ پریم چوچ اپلیشن میں ان کا بھی ہاتھ ہے اور تم تھنڈی چیزیں کھاؤ گون کتیرہ کھاؤ تم مسار کے طور پر کلفا کھاؤ تم قدو کھاؤ تم دھنیاں پیاؤ مزم اس قسم کی تھنڈی چیزیں بتاتے ہیں میں کہا پھر کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے مجھے کیا کہنا ہے لیکن میں جس آپ کو بیان کروں کہ وہ ایسے مریضہ باتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں میں کہا پھر کیا ہوا جنب کہتے پھر کیا ہونا تھا ٹائم تو میرا ٹھیک نہیں ہوا لیکن ہوا یہ ہے میرے ساتھ کہ میرا جو کھڑا ہونا تھا جو میرا سٹینڈ ہو رہا تھا وہ ہونا بھی بند ہو گئے اب میری طریقہ لی ہی جا چکی ہے اب طریقہ میں یا تو میں سیکس کروں گا تو یا میں خودکشی کروں گا ٹھیک ہے نا تو اب میں آخری آپ کے پاس آئے ہوں تو اس نے اپڑا بوجھ میرے کاندوں پر ڈال دیتے ہیں بس ڈارٹ ساب آپ کے پاس آخری دفعہ آگئے ہیں ورنہ اس کے بعد شاید ہم چھلانگ مار دیں رابی سے تو پھر میں کہا کیا ہوا کہ ہم پھر امپوٹنٹ ہوگی تو اب کیا ہوا اب وہ لڑکا اس نے اپنا ٹیٹمنٹ کروانے کیا پریم چوجہ کولیشن کا صورت الانزال کا اور حکیم نے اس کا وہ ٹیٹمنٹ کیا جو میں نے آپ کو بتایا ٹھنڈی چیزوں کا اور پھر کیا ہوا کہ اس کا نفس بھی بیٹھ گیا تو یہ مجھے یاد آگئے یہ ہے ایسے یہ ہے جیسے آپ نے گنڈے بھی کھائے اور آپ نے چھتر بھی کھائے یعنی کہ کھانے دونوں میں سے ایک چیز کھانی تھی یا گنڈے کھانے سے یا چھتر کھانے سے تو وہ آپ نے آپ کو دونوں لگ گئے تو مجھے یاد آتی تھی مولا نصر الدین کا ایک واقعہ کہ ایک بکری سی اس نے ایسے سر مارا تو اس کا مٹکے میں پھنس گیا تو لوگ اس کے پاس لے آئے کہتے ہیں یہ بڑا کلماند آدمی ہیں آپ بتائیں اس کا کیا کریں یہ مٹکے میں سے سر پھنس گیا ہے تو سکھوں کیسے نکالیں مولا صاحب نے بڑی حکمت بڑے طریقے سے سوچا کہتے ہیں ایسے کرو بکری کو زبا کر دو انہوں نے بکری کو زبا کر دی ہے تو سر جو ہے وہ مٹکے میں جا گر پڑا وہ ہم نے تو زبا کیا ہے لیکن سر تو ابھی مٹکے میں ہیں کہتے ہیں پھر کیا کریں کہتے ہیں پھر کیا ہے مٹکہ توڑ دو یعنی کہ بکری بھی زبا اور مٹکہ بھی توڑ دیا تو اس قسم کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے جو ٹرڈیشنل جو حکیم ہے وہ کرتے ہیں ایسے بچے کا ایسے لڑکے کا جو کہ پریمچور جیکولیشن کا پچھلا شکار ہو کیا آتا ہے انزائٹیگی ویڈ سے یا کسی اور وجوہات جو میں نے سائنٹیفک وجوہات پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کی ہیں اور لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے بہت بڑا ہینڈ ہو جاتا ہے اور وہ واقعی اس دگرگون حالت میں وہ میرے پاس جو ہے نا وہ پھر آتا ہے تو یہ میں نے بتایا کہ کس طرح سے جو پریمچور جیکولیشن ہے اس کا اصل میں جو محرک ہے وہ مجھتنی نہیں ہے بلکہ وہ پیچھے اس کے انزائٹی ہے تو یہ تو ایک چیز جو ہے کو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اچھا پھر اس کے علاوہ آپ کہیں گے میرے پاس چونکہ میں روز کے ماشاءاللہ درجہوں پیشن دیکھتا ہوں تو میرے پاس جو اس طرح لڑکے آتے ہیں بچے آتے ہیں کہ میں جب وہ مجھتنی چھوڑ بھی دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس طرح مجھتنی کی لیکن اب میں نے ایک سال ہوا مجھتنی چھوڑ دی اور میں کسی حکیم کے پاس بھی نہیں گیا اب ہونا تو یہ چاہیے اگر مجھتنی اس کی وجوہ بن گئی صورت الانزال کی تو ایک چھے مینے سال جب اس نے مجھتنی نہیں کی اس غریب نے تو اب اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہم نے صبر کیا آپ نے آپ پہ جبر کیا ضبط نفس کیا لیکن تو میں نے کہا ٹائم کا کیا بنا کہتے ہیں ٹائم تو بالکل ٹھیک نہیں ہوا یعنی کہ وہ تو حالات وہیں کیوں بلکہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا اگر پہلے کوئی ایک منٹ رہ گیا تھا تو اب پانچ سیکنڈ پہ آ گیا یا دس سیکنڈ پہ آ گیا ہے تو وجہ کیا ہے وہ انزائیٹی کا لیول ان کا پڑھتا ہے جانب چاروں کا تو ٹائمنگ جو ہے وہ ان کی کام ہوتی جا رہی ہے اور سیکنڈ لی جب وہ نہیں کرتے ماسٹرو پیشن تو میں جا کے آگے بیان بتاؤں گا کہ کس طرح اس کا جو ریفلیکس ہے وہ زیادہ کوئی کو جاتا ہے اور جردی وہ بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور جردی آ جاتا ہے سو یہ میں نے آپ کو ایک ڈیزن بتا دی ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے چھوڑنے کے نام باوجود یعنی کی ماسٹرو پیشن چھوڑنے کے باوجود باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اگر پریمچور جیکوریشن کا کاؤس وہ مجزنی تھی تو وہ اٹلیس چھے مینے سال کی ایکسٹیننس چھوڑنے کے بعد ضبط کرنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ ایمپرویمنٹ آنی چاہیے تھی اور ایمپرویمنٹ کی بجائے اور ان کا کام جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا وہ ان کا برا حال اور بانکے جاڑے ہو گئے بلکہ بانکے جاڑے میں ابھی اور ہوتا ہوں اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں آپ کہیں گے وہ کیا ہوتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ وہ انزائٹی جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ کنورٹ ہو جاتی ہے ڈپریشن میں ٹھیک ہے اور جب ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو خواہش سیکس کی وہ بھی کام ہو جاتی ہے اور بندے کا جو سٹینڈ ہے وہ جو تن تن آ کے اور تم تراک سے وہ یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی جو نا شرمندہ ہو کے اب سر جگہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں بھی اکڑاؤ نہیں رہتا تو اب یہ ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا بھی شکار ہو گیا یعنی کہ ایمپوٹنس کا بھی شکار ہو گیا وہ ایرکٹر ڈس فنکشن کا بھی شکار ہو گیا تو یہ یہ میں نے جو تھا میرا پیپر تھا جو میرا ورلڈ سیکیٹک ایسوسیشن کی جو جو ویب سائیڈ ہے یہ انہوں نے اتنا پسند کیا کہ انہوں نے اپنی ویب سائیڈ کے اوپر یہ لگایا from پری مچور ایجیکولیشن ٹو ایرکٹرلس فنکشن آ ویا میجر دیپریشن یہ میرا پیپر ہے جو کہ ورلڈ سیکیٹک ایسوسیشن کی ویب سائیڈ پہ بھی اس وقت بھی بھی بیلی بلی بلیا تو یہ میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک ایسا فیکٹر جو کہ انزائیٹی کا تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پائے تھے وہ لوگ انہوں نے کس طرح وہ بلب اور ٹیوب والی بات کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہی ہے مجرم یہی ہے مجزنی یہی مجرم ہے اسی کو پکڑ لو اور اسی پہ سارے الزام لگا دو کیونکہ ہر الزام جو ہے اس کے اوپر لگانا بڑا آسان ہے کیونکہ یہ بدنام ہے سو اب ذرا تھوڑی سی ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہیں تو لیکن ابھی بہت سارے جو ٹاپکس ہیں وہ ان کو ہم نے دیکھنا ہے ان کے متعلق بات کرنی ہیں میں ابھی آپ کا تھوڑا سا ان کے تفصیل بتا رہتا ہوں کہ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ کس طرح مجزنی کرنے سے آہستہ آہستہ وہ ٹائم جو ہے انسان کا نہیں گرتا یعنی کہ میں آپ نے اقلی دلیل کے ساتھ یہ بات اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کروں گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ سائنٹفیق قسم کی آرگومنٹس بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پڑے لکھوں میں بھی جاہلوں کی کمینی ہوتی ہیں تو ہمارے بھی یعنی کہ پروفیشن کے کچھ لوگ اس قسم کی جاہلت جو ہے وہ پھلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو وہ کچھ سوڈو سائنٹفیق قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ریفلیکس سیٹ ہو جاتا ہے تیز میسٹروبیشن کرنے کے ویڈے سے اور انسان جناب وہ پھر پریمچور جیفلیشن کا شکار ہو جاتا ہے بکوز آف میسٹروبیشن دیکھنے میں ایک عام فہم آدمی کو وہ چیزیں لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں صحیح ہیں یہ اقلی ہیں تو سائنٹفیق ٹرمز بھی یوز کریں گے کہیں گے ہاں بھی باتیں بڑی ڈاکٹر انداز سے کر رہے تھے تو میں اب اس مقدمے میں وہ دلائے جو لوگ دیتے ہیں اس کے خلاف مجھ سے نہیں کے خلاف ان کا بھی جواب دوں گا تو ڈاکٹر برکی کو اجازم دیجئے اور میری اگلی ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور میرا جو چینل ہے اسے ضرور سسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بیل ہے اسے پریس کریں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی ویڈیو کا جو نوٹفکیشن ہے وہ بھی آپ کو آ جاؤ گا تو اس سے نتیجہ نکلے گا کہ اب میں آپ کے لیے آپ کی صحت کی دعا اور آپ کی دعاوں کا خوادثہ پرکٹر برکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ